کر کہتا ہوں اگر تُو نے ایک زندگی کی کسی موڑ پر میرے کتاب کو چھوڑ دیا مو موڑ لیا عقیدہ کسی اور کتاب سے لے لیا عمل کسی اور کتاب سے لے لیا پھر سمجھ لینا کہ تُو نے باپ کا حق ادا نہیں کیا باپ کا تُو بیعتب اور گستاخ بن گیا یہ باتیں کہہ کر میرا باپ دنیا سے چلا گیا میرے باپ کا جانے کے بعد میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے یہودیوں کے علماء کو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جیسا کہ حادث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس طرح کے علماء علماء یہود جب اسلام میں داخل ہونے لگے میری پریشانی بڑھنے لگ گئی میں سوٹ میں پڑ گیا اکیلا بیٹھ کر فکر لاحق ہو گئی عبداللہ بن سلام بھی تو آخر یہودیوں کا عالم ہے میرا باپ اگر عالم تھا یہ بھی تو عالم ہے کیا عبداللہ بن سلام سے غلطی ہوئی یا میرے باپ سے غلطی ہوئی کسی ایک سے غلطی ضرور ہوئی یا تو کسی اور نبی کی نبوت کا ذکر تورات میں نہیں تھا عبداللہ بن سلام سے غلطی ہوئی اسلام میں داخل ہو گیا کائنات کے امام افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا یا تو عبداللہ بن سلام سے غلطی ہوئی یا پھر میرے باپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی کسے صفحے پر بھی کسی اور نبی کا ذکر نہیں یا میرے باپ سے غلطی ہوئی ہے غلطی ان دونوں میں سے کسی ایک سے ضرور ہوئی ہے یا دونوں برحق نہیں ہو سکتے دو متعزاد چیزیں دو متعارض چیزیں دو متحارم چیزیں جو آپس میں ذکراتی ہیں وہ دونوں حق نہیں ہو سکتی دو مختلف عقیدیں صحیح نہیں ہو سکتے دو مختلف نماز کے طریقے صحیح نہیں ہو سکتے دو مختلف روزے کے طریقے صحیح نہیں ہو سکتے دو مختلف حج کے طریقے صحیح نہیں ہو سکتے خوشی کے مختلف طریقے غمی کے مختلف طریقے صحیح نہیں ہو سکتے صحیح طریقہ ایک ہی ہے دو نہیں ہو سکتے یہ تعویل باطل ہے یہ عقیدہ بھی باطل ہے یہ موکب بھی باطل ہے کہ یہ بھی برحق وہ بھی برحق چاروں برحق بی اک بک دو کو آپ برحق ثابت نہیں کر سکتے چار کا کہنا تو دور کی بات ہے یا تو عبداللہ بن سلام کو غلطی لگی اس مسئلہ میں یا میرے باپ مانے کو غلطی لگی اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں دماغ میں خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں ان علماء کے پاس جاتا ہوں جو پہلے یہودی تھے اس کے بعد اسلام لے ان سے دلائل طلب کرتا ہوں کہ تم جو اسلام میں داخل ہوئے ہو کیا تورات کے اندر آخری نبی کا ذکر موجود ہے کہ نہیں پھر دل میں خیال آیا یہ مولوی تو اپنے ہی دلائل دیں گے کہیں گے جی ہاں دلائل موجود ہیں بلکل آخری پیغمبر کا ذکر ہے اگر اپنے مولویوں سے پوچھتا ہوں جو آپ آپ بھی یہودی ہیں اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ تو مجھے یہی کہیں گے نہیں نہیں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں میں کہاں جاؤں آخر کار ایک نتیجے پر پہنچا خضرات وہ نتیجہ بڑا قابل غور ہے اس نتیجے پر غور کیجئے کاب کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا اللہ نے مجھے عقل کس لیے دی ہے اللہ نے مجھے دماغ کس لیے دیا ہے اللہ نے مجھے فہم کس لیے دی میں اپنی اس عقل سے کیوں نہ فیدہ اٹھاؤں میں نے کیا کیا باب کی لکھی ہوئی کتاب کو جو آج سے پہلے عقیدے کے لیے بھی کھولتا تھا خوشی کے لیے بھی کھولتا تھا غمی کے لیے بھی کھولتا تھا اپنی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے باب بھی ہی کتاب کھولتا تھا پڑتا تھا عقیدہ وہاں سے عمل وہاں سے خوشی وہاں سے غمی وہی سے معاملات وہی سے آج میں نے چاہتیا تھوڑی ہی دیل کے لیے گستاخی ہی سمجھو بیعت بھی ہی سمجھو میں نے باب کی لکھی ہوئی کتاب کو بن کر دیا اور لیبریری میں جا کر میں نے تورات کو اٹھا لیا یہ سوچ کر کہ میرے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب تورات میں سے لکھی ہے تو میں باپ کی بیعبی تو نہیں کر رہا میں تو اس کتاب کو اٹھا رہا ہوں جس کتاب میں سے میرے باپ نے کتاب لکھی ہے میں تو اصل کی طرف جا رہا ہوں جو شریعت کا اصل مفتر ہے مرجہ ہے ماخذ ہے اسی کی طرف جا رہا ہوں میں نے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو بن کیا تورات کو اٹھا کر پڑھنے لگ گیا اے ابباس آج تورات کو پڑھتے پڑھتے ایک بھرک کے اوپر پہنچا ایک صفے پر پہنچا ففتہ تو ہاں جب میں نے اس صفے کو کھولا اس میں کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا فِيْهَا صفت محمد و امت ہی اس صفے پر قینات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود تھی آپ آئیں گے کہاں آئیں گے پسریلی زمین میں آئیں گے لوگ حالات تن کر دیں گے اس علاقے کا چھوڑ کر اس علاقے کی طرف حقنط کریں گے جہاں خجرو کے جھنڈ ہوں گے آپ کو ماننے والے کون ہوں گے کیسے ہوں گے ان کا کیا کردار ہوگا ان کے کیا اخلاق ہوں گے ان کی کیا فیلت ہوگی ان کا کیا مزاج ہوگا ان کا کیا طریقہ کار ہوگا ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھا میں نے توراج کو بند کیا اور اپنے آپ سے کہا کاب اس مسئلے میں تیرے بات کو غلطی لگی ہے حق یہی ہے کہ توراج کے اندر آخری پیغمبر کا ذکر ہے تو رات کو بند کیا اور آج امیر عمر کے دور میں میں نے اسلام قبول کر دیا فضیعت العان مسلمہ حضرات وطاطلا جب تک باپ دادے کی لکھی ہوئی کتابیں امت کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں انسان پڑھتا رہتا ہے عقیدہ وہاں سے لیتا ہے عمل وہاں سے لیتا ہے تو نتیجے تک نہیں پہنسکتا نتیجے تک نہیں پہنسکتا آج امت مسلمہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے عقید کے اطباع سے عمال کے اطباع سے خوشی کے اطباع سے غمی کے اطباع سے معاملات کے اطباع سے امت مسلمہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے امت مسلمہ کے کسی بھی دھڑے سے کسی بھی دھرکہ سے کسی بھی تنظیم سے کسی بھی تیفہ سے اگرام سوال کریں گے کہ آپ نے جو عقیدہ لیا ہے کہاں سے لیا ہے وہ کہے گا عقیدہ میں نے فلاں بدرب کی کتاب سے لیا ہے لا محالہ وہ بدرب تھا وہ عالم تھا وہ امام تھا محبت تھا فقی تھا متحد تھا اس سے لیا ہے تو لا محالہ اس نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سے لیا ہوگا نا حدیث سے لیا ہوگا دوسرے سے پوچھیں یہی جواب دیں گے تیسرے سے پوچھیں یہی جواب دیں گے چوترے سے پوچھیں یہی جواب دیں گے اب میں ان جوابات کی پرات سے سوال کرتا ہوں کیا قرآن کریم میں یہ مختلف عقید موجود ہیں کیا قرآن کریم میں یہ مختلف نظریات موجود ہیں قرآن کریم میں یہ مختلف طریقے موجود ہیں طریقے ہیں تو پھر بتائیے یہ متضاد چیزیں کہ ایک حرقہ اسے شرد کہتا ہے دوسرا اسے تحید کہتا ہے ایک حرقہ ایک چیز کو سنت کہتا ہے دوسرا فرقہ اسے بھدت کہتا ہے کیا قرآن کریم میں یہ دو چیزیں ہیں جی ہاں یہ سنت بھی ہے یہ بھدت بھی ہے کیا قرآن کریم میں یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ جی ہاں ایک آیت میں ہے کہ یہ شرد ہے دوسری آیت میں ہے یہ تحید ہے کیا یہ دو متضاد چیزیں ہیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہو یہ چیز حلال ہے دوسری آیت میں ہو یہ حرام ہے یہ چیزیں ہیں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو پھر بتائیے آپ کی عقیدے پہ ماتم کرتا ہوں آپ کی تابت کی اوپر بھی ماتم کرتا ہوں اگر یہ دو متضاد چیدیں نہیں ہیں تو پھر کسی ایک کو تو ٹھوکر لگی ہے ٹھوکر کا پتہ کیسے چلے گا گھر بیٹھے نہیں چلے گا اس وقت چلے گا جب باپ جادے کی براتی کی